بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اکابر چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم حضر خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نہ تو بادشاہوں کے دربارے میں جانا پسند کرتے تھے اور نہ ان کو یہ گوارہ تھا کہ کوئی بادشاہ ان کی خانکاہ میں آئے وہ ہمیشہ ان سے دور ہی رہتے تھے سلطان جلال الدین فروض شاہ خلجی کو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے شرف ملقات حاصل ہو حضرت امیر خسر سلطان کے دربار سے وابستہ تھے ان کے سلطان سے اچھے معاملات تھے یہ نظام الدین اولیاء کے بڑے محبوب مریدوں میں تھے ان کو اپنے مرشد کے معاملات میں بڑا دخل تھا اس لیے ایک دن بادشاہ نے حضرت امیر خسروں سے مشورہ کیا کہ نظام الدین ان کو ملقات کی اجارت نہیں دیں گے اس لیے وہ کسی دن اچانک بغیر اطلاع کے ان کے پاس پہنچنا چاہتا ہے جس دن وہ خاجہ سے ملنے جائے گا امیر خسروں کو بھی ساتھ لے جائے گا حضرت امیر خسروں نے اس بات کی اطلاع پہلے ہی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو پہنچا دی کہ سلطان اچانک ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے حضرت خاجہ اسی وقت دلی چھوڑ کر اپنے مرشد خاجہ فرید الدین گنش شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر اجودن پہنچ گئے سلطان کو خبر ملی کہ خاجہ دلی چھوڑ گئے تو اس کو بہت ملال ہوا کہ نہاں حق ایک اللہ کے ولی کو تکلیف دی اس نے امیر خسرو کو بلا کر کہا میں نے تم سے ایک مشورہ کیا تھا تم نے اس رات کو فاش کر دیا یہ اچھی بات نہیں کی تم نے کیا سوچ کر ایسا کیا کیا تمہیں شائع سزا کا خوف نہیں ہوا حضرت امیر خسرو نے کسی شہانہ عطاب کی پرواہ کیے بغیر کہا میں جانتا تھا کہ اگر حضور والا نراض ہوں گے تو میری جان کا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اگر مرشد کو تکلیف پہنچی تو ایمان کا خطرہ ہے اور میری نظر میں ایمان کے خطرہ کے مقابلے میں جان کے خطرہ کی کوئی اہمیت نہیں سلطان کو امیر خسرو کا یہ جواب بہت پسند آیا